اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی آؤ اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان سپر لیگ سیزن نائن آبو تاپ کے ساتھ جاریوں ساری ایونٹ کے دو اہم میچ آج لاہور اور ملتان میں کھیلے جائیں گے نیشنل انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ کے زیرے تربیت افسران کا سیف سٹیز آثارٹی کا متعلیاتی دورہ وفت کو چیف آپریٹنگ آفیسر مستنصر فیروز نے آثارٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی آئی جی پنجاب ڈرکٹر سمان آنبر کی جانب سے پولیس میں لازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیقدامات جاری پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں انسٹھ ہزار چار سو اٹھالیس ایمجنسی کالز موصول ہوئیں چار ہزار نو سو پچھتر کالز پر بروقت رسپونٹ کیا گیا جبکہ تین تالیس ہزار سات سو انیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک قوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار پانچ الیکٹرونیک چالانج جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے آٹھ سو باون مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی غیر قانونی اسلحہ لے کر گھومنے والا آیا پولیس کے شکنجے میں سرگودہ تھانہ بھلوال صدر پولیس نے غیر قانونی اسلحہ لے کر گھومنے والا ملزم عبرار رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا بکر پولیس کا بینل سبائی داجل چیک پوست پر پتنگ فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن چار پتنگ فروش گرفتار پاکستان سپر لیگ سیزن نائن ایونٹ کے دو اہم میچ آج لاہور اور ملتان میں کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں ملتان سلطان اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیمیں ملتان سٹیڈیم میں دو پہر دو بجے آمنے سامنے ہوگی دوسرا میچ کذافی سٹیڈیم میں لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کے درمیان شام سات بجے کھیلا جائے گا آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور کی ہدایت پر ملتان اور لاہور میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات آئی جی پنجاب ڈاکٹر سمان انور کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں، آفیشلز اور شائکینے کرکٹ کی سیکیورٹی اور سہولت کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لائے جائے گا پولیس، ٹیفک پولیس، ڈالفن سکوارڈ، پیرو اور ایلیٹ فورس سمیت تمام فارمیشنز کے جوان سیکیورٹی ڈوٹی پر معمور ہیں سیف سیٹی کے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے ہوتیلز، سٹیڈیم اور دیگر حساس مقامات کی لمحہ با لمحہ نگرانی کی جا رہی ہے سینئر پولیس افسران سیکیورٹی اور ٹیفک سمیت تمام انتظامات کی خود نگرانی کریں گے دونے ازلا میں پولیس ٹیمیں زلعی انتظامیاں، متعلقہ انتظامی اور سیکیورٹی داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں شایقینے کرکٹ کو کھیل سے لطف اندوس ہونے کے لیے مکمل پرامن ماحول فراہم کیا جائے گا نیشنل انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ کے زیرہ تربیت افسران نے سیف سیٹیز آثورٹی کا متعلیاتی دورہ کیا وفت کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے جدید پولیسنگ بارے بریفنگ دی گئی اس موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی مستنصر فیروز کا کہنا تھا سیف سیٹی نے آٹومیٹک ہیلمٹ اینڈ سیٹ بیلٹ ڈیٹیکشن اور گن ڈیٹیکشن کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سافٹیرز تیار کیے ہیں ون فائیف پر کال کرنے والوں کی لائیو لوکیشن اور فرسٹ رسپانڈر سے کانفرنس کال جیسے سولیات متعاریف کروائی ہیں راولپنڈی، فیصلہ باد اور گجرہ والا میں جدید سیف سیٹی پروجیکٹس آپریشنل ہو گئے ہیں پنجاب کے 18 مزید شہروں میں سمارٹ سیف سیٹی پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں حکومت پنجاب نے باقی 14 شہروں کے لیے بھی سیف سیٹی منصوبوں کی اصولی منظوری دی ہے لاہور سمیت پنجاب کے 38 لاکھ نیجی کیمرو کی میپنگ کر لی گئی ہے وفت میں شامل شرکہ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں جدید سیف سیٹی منصوبے کی کامیابی ہمارے لیے بائیسے فخر ہے سیف سیٹی آثورٹی کرائیم فائٹنگ کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے بھی امدہ کام کر رہی ہے پنجاب سیف سیٹی آثورٹی اور نیشنل انسٹیٹوٹ آف مینیجمنٹ کے مبین یادگاری شیڈز کا تبادلہ بھی کیا گیا ڈاکٹر سوان انور کی جانب سے پولیس جوانوں کی صحت اور علاج معالجے کے لیے فنڈ جاری آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے تیرہ لاکھ بہتر ہزار روپے جاری کر دیئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ ویل فیر برانچ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے ہر ممکن رلیف فراہم کر رہی ہے کونسٹیبل آفتاب احمد کو بیٹے موسین آفتاب کے گھٹنوں کے علاج کے لیے چھے لاکھ روپے کونسٹیبل اجمل خان کو بیٹے کے آرزہ سمات کے علاج کے لیے دو لاکھ ستانوے ہزار روپے کونسٹیبل مبشیر کو مازور بیٹے کے علاج کے لیے دو لاکھ روپے کونسٹیبل جوید احمد کو بیٹی مریم کے گردوں کے علاج کے لیے ڈیڈ لاکھ روپے پنجاب ہائیوے پیٹرول کے لانگری سید عزر عباس کو بیٹے کے آرزہ جگر کے علاج کے لیے ایک لاکھ روپے ہیڈ کانسٹیبل محمد سفل کو بیمار بیٹے کے علاج کے لیے پچیس ہزار روپے جاری کیے گئے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو چالیس ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 175، پنجاب انڈورسٹی 160 اور سیف سٹی سٹی سٹھارٹی میں 185 ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا بائیس بن رہی ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سید کی انڈوائیس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال جکینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور گوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاف ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور غیر قانونی اسلحہ رکھنا یا اس کی نمائش کرنا قانون انجرم ہے سرگودہ تھانہ بھلوال صدر پولیس نے غیر قانونی اسلحہ لے کر گھومنے والا مجرم گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کے قبضہ سے غیر قانونی پیسٹل برامت کر لیا گیا ملزم کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفاعات کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے آئی جی پنجاب ڈوکٹر اسمان انور کے حکم اور ڈی پیو بھکر محمد نوید کی خصوصی ہدایت پر پتنگ فروخت کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا پتنگ فروشوں کے خلاف کامیاب موہم جاری موہم کے دوران ان چار چیک پوسٹ داجل امیر حسین سب انسپیکٹر نے ٹیم کے ہمراہ مختلف گاڑیوں سے دوران تلاشی کامیاب کاروائیاں کرتے ہوئے پتنگیں اور کیمیکل لگی کاتل دور برامت کر لی فروخت کرنے والے چار ملزمان نیر عباس، تجمع العباس، جاوید اقبال اور زفر کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے کاروائی عمل میں لائی گئی ٹیو بھکر محمد نوید نے کاروائی کرنے والی پولیس ٹیم کو شاب باج دی یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز